اس کو مائک کون کریں بسم اللہ الرحمن نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول صفحاء من الناس ما واللہم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب يحدي من يشاء إلى صرات مستقیم صدق اللہ علیہ العظيم و بلغنا رسولهن ربی کریم و نحن علی ذلك المنشاہدین و شاکرین و الحمد للہ رب العالمين اللہم صلی و صلی و مبارک سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی و صلی اللہ علیہ یہ دوسرے پارے کا آغاز ہے اور سورہ بکرہ ہی چل رہی ہے دوسرا پارہ جس کو سیقول کا پارہ کہتے ہیں یہ اس کا پہلے رکو ہے اور یہاں پر رشاد فرمایا سیقول صفحہ انقریب کہیں گے بے وکوف میرے ناس لوگوں میں سے لوگوں میں سے جو بے وکوف لوگ ہیں وہ کہیں سیقول جو ہے اس کے معنی آزت ہے کہنے کے کال سے بنا ہے لفظ کال اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس مادے کو کال بھی کہا جاتا ہے کیلو کال بھی کہا جاتا ہے اقوال جو جمع ہے وہ اسی سے بنا ہے تو یہ سیقولو مزارے کا سیغہ ہے اس کا مطلب ہے انقریب لوگ کہیں گے اور انقریب جو ہے اسین کی معنی السفحہ بے وکوف یہ بے اردو میں مستعمل ہیں سفحہ بولتے ہیں بے وکوفوں یہ لفظ جمع ہے اور اس کا واحد ہے سفی سفیہن سفیہن یعنی ایک بے وکوف تو جمع اس کی آئے گی سفحہ بہت سارے بے وکوف جیسے فقیہن فقیہ جو علم میں فک رکھتا ہے فک کما ہے اور اس کی جماعت کی فکہہ تو اس طرح کی بہت سی جمعیں ہیں تو یہاں بے وکوف یہ ان لوگوں کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے قبلے کی تبدیلی کے بارے میں اعتراض کھڑے کیا مسلمانوں پر اعتراض کیا جب قبلہ تبدیل ہوا تو ان کو چونکہ مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی بہان نہ چاہیے تو انہوں نے اس بات کو موضوع بحث بنا لیا اب یہ یہودید بھی تھے اور جو ان میں سے منافق ہو کر مسلمانوں کے درمیان سازشیں کر رہے تھے وہ بھی تھے تو منافق اور یہود ان لوگوں کی باتیں ان کو فرمایے گئے بے وکوف ہیں انہوں نے جو اعتراض کیا وہ یہ تھا اللہ نے فرمایا کہ یہ کہیں گے کہ اب کس نے ان مسلمانوں کو پھیر دیا ان قبلتہم ان کے قبلے سے اس قبلے سے جس پر وہ پہلے تھی تو یہ انہوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ کس نے پھیر دیا اور یہ کیوں اپنا وہ والا قبلہ چھوڑ کے اس دوسرے قبلے کی طرف منتقل ہو گئے تو کس قبلے سے جو ہے منتقل ہوئے تھے وہ قبلہ تھا بیت المقدس جو مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اختیار کر لیا تھا یہ بیت المقدس تھا مکہ شریف میں تو بیت اللہ کی طرف ہی روخ کر کے نماز دا فرماتے ہیں اور بعض علامہ نے کہا کہ آپ مکہ شریف میں بھی اس طرح نماز دا فرماتے کہ ایک ہی جہاد میں قابت اللہ بھی رہے اور بیت المقدس بھی پھر مدینہ تیبہ میں یہ ممکن نہیں تھا کہ قابت اللہ اور بیت المقدس ایک جہاد میں اور ایک ڈائریکشن میں جمع ہوں تو آپ نے بیت المقدس کو اپنے قبلہ بنا لیا اور سولہ سترہ مہینے تقریباً ڈیرھ سال تک مسلمان اسی طرح نماز پڑھتے دائیں اور یہ عمل آپ نے اس لیے کیا ہوگا غالباً کہ جو یہاں کی آبادی تھی ان میں بیشتر یہود تھے اور یہود کی بڑے بڑے قبائل تھے تو اللہ تعالیٰ نے ابتدان یہود و نصارق کے ساتھ موافقت کرنے سے لوکہ نہیں تھا کیونکہ دین کی ابتدائی تبلیغ کا دور تھا اور لوگوں کو قریب لانا تھا تو کچھ معاملات میں موافقت کر کے ان کو اپنے قریب لائے جاتا تھا کہیں وہ بیت کے ہوئے ہونٹوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیں اور کہیں کہ یہ ہمارے ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو اس لیے آپ نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا تاکہ یہود مانوس ہو وہاں کی آبادی مانوس ہو اور بہرحال بیت المقدس کو ان کی جاگیر نہیں ہے بیت المقدس پر بھی حق رسول اللہ کا ہی ہے کیونکہ آپ اللہ کے آخری رسول بن کر تشریف لائے اور تمام انبیاء کے آپ بعد اس شان سے تشریف لائیں کہ سب کی ہدایتوں کے آپ مذہر بنیں ساری ہدایتوں کے مذہر اب آپ ہیں اور قرآن نے فرمایا تصدیق کرنے والے ہیں آپ سارے نبیوں کی تو اس لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے اور تمام بیائے کرام سے آپ ہی قریب ہیں آپ سے زیادہ کوئی اور قریب ہوئی نہیں سکتا اور اسی طرح آپ کی امت سے زیادہ تو بیت المقدس پر حق اللہ کی رسول کا ہے اور پھر آپ کے شدکے میں اس امت کا ہے اب یہود کا جو حق تھا وہ تو ختم ہو چکا ان کے اس طرح کے سارے رائٹس جو ہیں وہ اس وقت مسلم ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا کوئی رائٹ کوئی حق نہیں بنتا جیسے مکہ کے کافروں کا حق ختم ہو گیا قابت اللہ کے ساتھ جب حضور تشریف لے آئے اور پھر وہ ایمان نہیں لائے تو قابت اللہ جس کو وہ اپنی موروزی جاگیر سمجھتے تھے اور اپنے باپ دادوں کا چھوڑا ہوا ترکہ سمجھتے تھے اور حرم شریف کی خدمت کو اپنا خاندانی جدی پشتی حق سمجھتے تھے وہ سارے حقوق ختم ہو گئے جب اللہ کے رسول تشریف لے آئے تو پھر اللہ کی گھر کے ساتھ تعلق صرف رسول اللہ ہی کہاں ہوگا سب سے پہلے اور جو رسول اللہ کے ساتھ پھر تعلق اکھے گا اس کا تعلق ہوگا تو لہذا قابت اللہ کے وارث بھی آپ تھے اور بیت المقدس کے وارث بھی آپ ہیں اور دونوں انبیاء کرام کی نشانیاں ہیں وہ بھی انبیاء کی نشانی یہ بھی انبیاء کی نشانی اس کو بھی نبیوں نے بنائے ہیں اس کو بھی نبیوں نے بنائے ہیں اور میں نے جیسا کہ کہا کہ نبیوں کی ساری ہدایت رسول اللہ کی جھولی میں ڈال دی گئی تو اس لیے مکہ قابت اللہ بیت اللہ یہ بھی رسول اللہ کا ہے بیت المقدس مسجد اقصہ وہ بھی رسول اللہ کا ہے تو اب آپ نے بیت المقدس کے تفرخ کیا وہ اس لیے کیا کہ یہود جو ہیں وہ بیت المقدس کے کو مانگتے تھے وہ اس کو کملا سمجھتے تھے اپنا تو وہ اسلام کی قریب آسکے اب سولہ سترہ مہینے گزرنے کے بعد پھر آپ نے اس بات کی خواہش کی کہ اب ہمارا قابعہ وہی ہو جائے بیت اللہ اور اس کی بھی وجہ تھی کہ یہود اتنی بدبخ قوم تھی کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اس بات کا اثر لیتے اور اللہ کے رسول سے معنوس ہوتے اور قریب ہونے ہی کوشش کرتے الٹا تانے دینے شروع کر دی کہ ہمارے قبلے کی طرف روح کرتے ہیں ویسے دین کی معاملے میں ہم سے اختلاف کرتے ہیں ہمارا کلمہ نہیں مانتے ہماری کتاب کو نہیں مانتے اور ہمارے خلاف فیصلے کرتے ہیں لیکن قبلے کی معاملے میں ہمارے ساتھ یک جائی رکھتے ہیں اور اسی طرح وہ پروپیٹر کے خلاف اور لوگوں کو ورگلاتے تھے تو اب اللہ سول نے چاہا کہ یہ قبلہ تبدیل ہو جائے اور بیت اللہ ہی کی طرف ہمارے روح ہو جائے تو براگے اعتیار آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے وہ تبدیل کیا گیا بڑی ایمان افروز باتیں ہیں اس کی تفسیر میں بڑی ایمان افروز باتیں آئیں گی اور اس کو محبت اور اطاعت اور پیروی اور فرما برداری کی انمول مثالیں ہیں چنانچہ اب اس سے پہلے ابھی یہاں پر پہلے یہ سارے حقائق جو ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں بیان کیے جا رہا ہیں تاکہ ہم جب بھی دین کی کوئی بات سنیں تو اس پرسی منظر میں اور اس تناظر میں اور اس کینویس میں رہتے ہوئے دین کو سمجھیں اسی لئے اللہ نے فرمایا قل اللہ المشرق والمغرب آپ فرما دیں کہ اللہ ہی کی ہیں مشرق والمغرب یہ ان کی موزوری کا جواب بھی ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ کس نے پھیر دیا تو اللہ نے بتا دیا کون پھیر سکتا ہے مشرق جس کا ہے مغرب جس کا ہے وہی تو ہے وہی پھیر سکتا ہے اور وہ جس طرف چاہے اپنے بندوں کا روح کروا سکتا ہے تو ایک طرف ان کو جواب دیا ترکی بہ ترکی اور دوسری طرف ہمارا عقیدہ ہمیں بتا دیا کہ دیکھو یہ ہے عقیدہ رکھنے کا کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور ہمیشہ مسلمان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اس تصور کے ساتھ کہ یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے ہمارا رشتہ ہمارا تعلق ان مٹی اور پتھر کی بنی ہوئی چیزوں سے اور ان فانی جہتوں سے اور اسی طرح اللہ کے بندوں کے ساتھ یہ سب اس بنیاد پر ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کی مرضی سے ہے اور وہی ہماری منزل ہے وہی ہمارا مقصود ہے تو آج جو ہم کعبت اللہ کی پیروی کرتے ہیں اور اس کی جہت کو فالو کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ورنہ خود سے کوئی چیز مقصود بزاد نہیں ہو سکتی ہے اور ہم اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد نہیں کرتے اور بزاد کسی جہت میں اور کسی مکان اور زمان میں کوئی شرف نہیں ہے کوئی خوبی نہیں ہے جب تک اس کی نسبت اللہ سے نہ ہو جب اللہ سے نسبت ہو گئی تو ہمارے لئے کعبت اللہ کی جہت محترم ہو گئی اور خود اللہ کا گھر بیت اللہ شریف ہمارے لئے محترم ہو گیا اس لئے اب ایک مسلمان اس کی طرف پیر پھیلا کے بھی نہیں لیٹتا پیر پھیلانے کو بھی ہم بیاد بھی سمجھتے ہیں اور اسی طرح اس بات سے حدیثوں میں منع کیا گیا کہ جب آدمی قضاء حاجت کرے تو اس وقت اپنے مو یا اپنے پیٹ کا رخ کعبت اللہ کی طرف کرے یہ بھی منع ہے اور مسلمان اس کو ناجائز اور حرام سمجھتا ہے یہ صرف اس لئے جہتے تو سب برابر تھیں اور مشرق و منغرب سب اللہ کے ہیں مگر اس طرف کا جو احترام ہے یہ اللہ کی نسبت کی وجہ سے کہ وہاں بیت اللہ ہے وہاں اللہ کا گھر ہے یہ بات ہمیں بتا دی گئی ہے یہاں اور ان کا مسئلہ یہ ہے ان کو احتراز اس لئے ہے یہاں پر اب ان کی ذرا نفسیاتی حالت اور ان کی گمرائی کی کیفیت کا اندازہ کریں اس لئے تو بے وکوف کہا گیا انہیں کہ ان کی ذہنی حالت یہ ہے کہ جو جہت ان کو اللہ نے دی تھی پہلے اور ان کے نبیوں نے ان کو بتائی تھی یہ اب اس کو بزاد اپنے لئے جہت بنا کے بیٹھے ہیں اس کے پیچھے سے اللہ کے حکم کا تصور انہوں نے بھلا دیا ہے اور یہ اس نے مشرق و مغرب کے پجاری بن کے بیٹھ گیا یہ جہت پرست ہو گئے اور انہوں نے اپنے اپنی جہتیں اپنے اپنے ڈائریکشنز کی پوجہ شروع کر دی جس چیز سے بھی اللہ کا تصور نکل جاتا ہے تو وہ چیز معبود بن جاتی ہے جب اللہ کی نسبت نہیں رہی اور پھر ایک چیز کو مقدس سمجھ لیا گیا تو یہ معبودیت کہ ہم بنانے ماننے کی مترادف ہیں تو یہ جہت پرست لوگ ہیں انہوں نے بزاعت اس جہت کو اپنے لیے مقصود بنا لی اللہ کے حکم کو بلا دیا اب یہ تصوری ختم ہو گیا کہ کوئی اور جہت بھی مقرر ہو سکتی ہے لہذا جب اللہ کا حکم آیا اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ اپنا قبلہ بدل دیجئے جس طرح آپ چاہتے ہیں وہ سب روح کل لیں تو ان کو یہ عجیب لگا اور کہا کہ بھلا جہتے بھی بدلتی ہیں بھلا یہ سمتیں بھی چینج ہو سکتی ہیں یہ تو ڈیوائن ڈائریکشن ہے اس کی تبدیلی کا ملک تو گویا خدا کو بدل دیا آپ نے نعوذ باللہ منزلے کے حالانکہ اللہ ہی مالک ہے ماشرک و مغرب کا وہ جس کو جدھر چاہے روح کروا دے یہی فرمایا اس آیت میں کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ تمہیں اگر ادھر مو کرنے کا حکم تھا تو یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے سے دنیا کو گائٹ کرتا ہے اور جدھر وہ چاہتا ہے ادھر اپنے پیغمبر کا روح کرواکا ہے تو اس لیے یہ سب کچھ ممکن ہے اور سمجھ میں آ سکتا ہے اگر تم ان ساری باتوں کے پیچھے اس فلسفے کو سمجھو کہ کل للہ المشرک و المغرب اس لیے ان کو بے وقف کہا یہ بات نہیں سمجھے یہدی میں یشا فرمایا ہدایت دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے یہدی میں یشا او الہ سرات مستقیم سیدھے راستے کی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف بے شک وہی مالک مختار ہے اسی نے راستہ بتائین کیا ہے سیدھا اور پھر اسی کی مشیت ہے کہ جو اس پہ چلے تو وہ ہدایت پائے یہ ہے بقصد اس آیت سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے یا اس طرح کا اسلوب جہاں بھی ہے اس سے یہ نہ سمجھیں کہ انسان کے ارادے اور کوشش کو دخل نہیں ہے انسان اپنے ارادے کا ذمہ دار ہے اپنی کوششوں کا کے لیے مسئول ہے اور جواب دے ہیں تو یہاں جو فرمایا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ راستہ بھی اس نے اپنی مرضی سے متعین کیا اور پھر اس کی طرف جو چلا اس کو اس نے ہدایت یافتہ قرار دیا یہ بھی اس نے اپنی مرضی منشاہ سے قرار دیا وہ چاہتا تو اس کے علاوہ کسی اور راستے کو سیدھا راستہ کہہ دیتا اور کسی اور روح پہ چلنے والے کو سیدھے راستے پہ چلنے والا قرار دے دیتا لیکن اس نے اپنی مشیع سے فیصلہ کیا کہ اس راستے کو سیدھا قرار دیا جائے یہ اس کی مشیعت تو ہم سب گویا اس کی مشیعت کے دائرے میں رہتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں فرمایا اور اسی طریقے سے ہم نے بنایا تم کو امت و سد اب یہ اسی طریقے سے جو فرمایا اس میں زبددست اشارہ ہے کہ پیچھے ایک عظیم واقعہ ہو چکا ہے یعنی تبدیلی قبلہ کا واقعہ معمولی نہیں اس میں بڑے سائن ہیں بڑی علامتیں ہیں اس میں بہت سے اشارے ہیں قبلے کی تبدیلی مسلمانوں کو بیت اللہ کی طرف مائل کر دینا اور بیت المقدس کی طرف کچھ عرصے کے لئے رخ کروانا پھر تر متوجہ ہونے کا حکم یہ سب جو ڈائیورجن ہوا ہے اس میں بتایا گیا کہ اب سب کچھ چینج ہونے جا رہا ہے مسلمان اب مسلمانوں کا نظام آنے جا رہا ہے ان کا نظام آیا چاہتا ہے اور وہ آخری کتاب اور آخری رسول جو قیامت تک کے لئے آخری رسول کے طور پہ ماننے جائیں گے اور آخری کتاب کے طور پہ تسلیم کی جائے گی وہ آپ دنیا میں تشریب لا چکے ہیں اور آپ ساری دنیا جو ہے وہ گھومے گی محور پوری دنیا کے نظام کا جو ہوگا وہ آخری کتاب اور آخری رسول ہوں گے اور جو امت اب یہاں سے تیار ہونے جا رہی ہے یہ ایک نئی قوم دنیا کے میں منصہ شہود پر آنے والی ہے جس کی پہچان الگ جس کی ترکیب الگ جس کے شاعر الگ یہ امت امت محمدیہ کہلائے گی اب پچھلوں کی بساتھ لپٹ گئی ان کے فضائر ان کی کرامتیں سب موقوف ہیں اس بات پر کہ کون اس کے آخری رسول پہ ایمان لاتا اور کون نہیں لاتا اس لئے فرمایا اسی طرح دیکھو جیسے قابط اللہ کی طرح کیا قبلہ چینج ہوا تبدیل ہوا اور تمہارے لئے ہم نے ایک نئی ڈائریکشن متعین کر دی تو اس سے جو ہے تمہیں ایک تمہارے ساتھ ایک نئے نظام کا اعلان کر دیا گیا ہے تو اب اسی طریقے سے جاننا کو امت و سدہ تمہیں ایک اہم ترین امت قرار دیا جاتا ہے ہم نے تمہیں بنا دیا ہے امت و سد یعنی امت و سد کا مطلب ہے بہترین امت سب سے افزل سب سے زیادہ موتدل درمیانے زمانے کے اعتبار سے بھی درمیانے درجے پر ہیں یعنی کہ اب ہمارے بات صرف قیامت ہے اور ہم سے پہلے ساری امت ہیں یہ بس پت ہے اور نظام دین دینی نظام کے اعتبار سے اور تمام جملہ ہدایات کے اعتبار سے بھی ہمیں اس پوزیشن پر رکھا کہ ہمیں پچھلی امتوں کے مقابلے میں درمیانے درجے کے حکام دیئے جس میں نہ سختی زیادہ رکھی گئی نہ نرمی اس طرح ہمارا نظام قیامت تک کے لئے قابل عمل بنایا اور نتیجہ خیز بھی قابل عمل ہو سکنا قابل عمل ہونا کہ اس چیز کا اسی وقت ممکن ہے جب اس کے اندر متوسط درجہ ہو میڈیم ویب پر جو رہے تو قابل عمل ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ کہ نتیجہ خیزی بھی جب بھی حاصل ہوگی جب اس کے اندر نہ زیادہ سختی ہو نہ نرمی تو اللہ نے چاہا کہ اس امت کو اس طرح بنائے اس کے ساتھ ایک ایسا نظام جوڑ دے اور پھر اس کے بعد امت کی افضلیت کا جو اشارہ اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اب افضل کرین امت رسول اللہ کی امت ہوگی اور قیامت کے دن سب سے بڑی صفحیں اس امت کی امت اور سب سے بڑی شہادت اس امت سے لی جائے گی اس امت کی کچھ کوائلٹیز ہیں جو اس امت کو دے دی گئی ہیں وہ ہم پھر کبھی کسی موقع پر بیان کریں گے فرمایا امتوں وسط اب ہم تمہیں امت وسط بنانے جا رہے ہیں دوسری آیت پر فرمایا کنتم خیر امت بے شک تم بہترین امت کنتم خیر امت اخرجت للناس جو پیدا کی گئی تو خیر امم قرار دیا اللہ یہ سب کچھ سن کے ہمیں خوش فہمی میں نہیں پڑھنا چاہئے کہ کوئی ہماری وجہ سے یا ہمارا اس میں کوئی کمال ہے ہم تو بڑے گناہگار ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کے اعتمام میں فرما رہا ہے یہ رسول اللہ کی شان ہے حضور کا مقام ہے اللہ نے آپ کو سارے نبیوں سے افضل اور ساری کائنات میں سب سے افضل بنا کے بیجے اور سارے نبیوں کا سردار بنایا اس لیے آپ سے نسبت جو اس امت کو ہوئی تو اس نے بھی اس نسبت نے ہمیں تو لِتَقُونُ شُهْدَا تاکہ تم ہو جاؤ گوا الناس لوگوں پر ہمیں اس لیے آخر میں رکھا قیامت سے پہلے اور اس لیے اس امت کو موتبر بنایا موتدل بنایا کہ تاکہ شہادت دیں گواہی دیں لوگوں پر قیامت کے دن گواہی دیں گے دنیا میں بھی گواہی ہے اور جو اس امت کی معتبر ہے پچھلی امتوں میں یہ کیفیت نہیں تھی کہ وہ اجمع کریں اور اتفاق کریں اور دین بن جائے اور پچھلی امتوں میں یہ خصوصیت نہیں تھی کہ وہ سب کے سب جمع ہو کر ہدایت ہدایت کی زمانت فرام کر سکے مگر اس امت کے اندر یہ چیز رکھی گئی کہ یہ سب جمع ہو جائیں تو ہدایت کی گارنٹی فرام ہو بھی یہ سب جمع ہو جائیں تو دین میں ان کا اجتماعیت موتبر ہے اس کو اجمع کہتے ہیں اجمع کا ثبوت یہاں سے ہے تو اجمع یہ ہے کہ جب امت ساری یعنی علماء ایک وقت جمع ہو جائیں سارے اور کسی بات کا فیصلہ کر لیں جائز اور ناجائز ہونے کا فیصلہ کر لیں تو وہ چیز دین اور شریعت بن جائے گی کیونکہ اللہ نے فرما شہداء الناس لوگ پہ گواہ ہو آج لوگ علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ علماء کی نہیں چل سکتی اور یہ نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں ہو سکتا علماء اپنی کہاں چلاتے جو اہل حق ہیں ہم ان علماء کی بات کرتے ہیں اور اہل حق علماء کے بغیر دین کا تصور ہی نہیں دین کا یہ اہم اصول ہے جو ان اہل حق سے وابستہ ہے ساری دنیا جمع ہو جائے تو ایک مستحب بھی نہیں بنا سکتی علماء حق سب جمع ہو جائیں تو اجمع کی روح سے وہ چیز لازمی ہو جائے گی جس کا ماننا امت پر واجب ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس لئے فرما کہ تم زمین میں اللہ کے گوا ہو اللہ کے گوا ہو اور فرما کہ ما رآہ المؤمنون حسن حسن فو اند اللہ حسن جس کو مومن دنیا میں اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے جس مومن برا سمجھیں وہ اللہ کی نزدیک بھی برا ہے تو یہ حجت ہے علماء کا کہہ دینا علماء کا مان لینا علماء کا کسی بات پر سواد کر دینا جائز ٹھہرا دینا یا ناجائز ٹھہرا دینا اور ہاں کوئی یہ نہ تصور کرے کہ علماء اگر بہت گئے تو پھر کیا ہوگا سارے کے سارے اگر غلط کر گئے تو کیا ہوگا دین تو بدل جائے گا اور کیا ان کے پیچھے قرآن و عدیث کو چھوڑ دیا جائے گا یہ بڑے مغالطے پھیلاتے پھرتے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے آج کل کے نام نہاد مفقر اور بڑی لوگوں کو ایسے ڈراؤے کی باتیں سناتے ہیں اور خوف کا معاول پیدا کرتے ہیں علماء کے خلاف وہ سمجھتے ہیں نہیں اس معاملے کی نزاکت کو جیسے کہ ان کی حالت نظر آتی ہے کہ کسی عالم حق کے سامنے کبھی انہیں جانوے تلمستہ ہی نہیں کیا یہاں بات یہ ہے کہ اس بات کی گارنٹی ہے دین کی طرف سے کہ سارے علماء گمراہ نہیں ہو سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لن تشتم یا امت یا دلالہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی کبھی نہیں ہوگی یہ گارنٹی ہے اس بات کی اور کیا مطلب ہے اس آیت کا امت ہوں وسطہ کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم گواہی دو دنیا میں اور کیا حکمت ہے اس کے یہی حکمت ہے یہی فائدہ ہے اس کا کہ تم گواہی دو اگر سارے کے سارے کسی گمراہی پہ جمع ہوگئے تو گواہی کا منصب فوت ہو جائے گا امت کا منصب ختم ہو جائے گا اور یہ ہو نہیں سکتا قرآن سچا ہے اللہ کی بات برحق ہے جو اس نے فرمایا وہ ہو کے رہے گا اس لئے حضور نے فرمایا میری امت اب کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی اور بلفز جس وقت ایسا ہو جائے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ جب علماء ربانیین تم میں سے نکل جائیں گے اور اہل حق کا یہ گروہ تم سے رخصت ہو جائے گا اور زمین پہ کوئی بھی نہیں بچے گا جو اہل حق ہو وہ علماء وہ علماء ربانیین ان میں سے جب کوئی بھی نہیں رہے گا تو پھر قیامت آ جائے گے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے اس لئے اس امت کی گوائی اور ان علماء کی کا اجمع یہ بہت اہمیت رکھتا ہے اس لئے تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں اور آج تک یہ بات مسلم ہے بڑے بڑے لوگوں نے یہ بات لکھی کہ چار جو مقاتب فکر ہیں ہنفی شافی مالک کی ہنبلی ویسے تو یہ اپنے اپنے مقتب فکر میں رہتے ہوئے جو بھی تحقیق فرمائیں فتوہ دیں اور جو بھی لوگوں کو یہ اشتہاد بیان فرمائیں وہ اپنی جگہ ان کے دلائل کی روح سے حق ہے اور یہ سب قرآن و حدیث سے ہی اخص کر کے امت کو دے رہے ہیں ہر ایک اپنے اپنے مقتب فکر کے مطابق عمل کر سکتا ہے ہنفی شافی مالک کی ہنبلی آج تک ایسا ہوتا ہے لیکن جن مسائل پر چاروں متفق ہو جائیں چاروں کے چاروں وہ مسائل بہت قیمتی ہیں وہ تمام مسائل میں سب سے زیادہ اہم ہو جاتے ہیں بہن جب انفرادی طور پر ان کی تقلید کرنا ضروری ہے ان کے پیچھے چلنا تو جہاں کے چاروں کا اتفاق ہو جائے کہ یہ مسئلہ یوں ہے تو سمجھ لیں کہ یہ بڑی ہی موتبر بات ہے اور اس میں ایسی باتوں سے ٹکرانا پھر یہ اور بڑی گمرائی کا سبق ہے اس میں سے میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں ایک مسئلہ یہ تین طلاقوں کا بھی ہے تین طلاقوں کو تین قرار دینا یہ چاروں کا فیصلہ ہے کسی نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ تین طلاقیں ایک ہو سکتی ہیں مگر اس قسم کے مسائل میں بھی کوئی ٹکرا جائے تو سمجھ لیں کہ یہ امت کی طاقت سے ٹکرانا ہے امت کی طاقت سے ان کے مرتبہ شہادت سے ٹکرانے کی مترادے پہ ہے قرآن نے جو ڈیکلیئر کیا امت وسط اس منصب سے ٹکرانے کی مترادے پہ ہے تو یہ جو ٹکرانا ہے یہ خود اپنے آپ کو گمراہ کرنا ہے پھر امت کا کچھ نہیں بگڑے گا اس لئے ہم کہتے ہیں ایسے مسائل خاص طور پر بہت زیادہ امیت کے قابل ہیں لتکونو شہداء تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر ویکون رسول علیکم شہیدہ اور تمہاری گواہ اس لئے محتبر ہے کہ تم پہ رسول اللہ گواہ بن کر آ رہے ہیں تم لوگوں پہ گواہ بن رہے ہو رسول اللہ تم پہ گواہ ہیں رسول اللہ نے تو ہمیں اس سب باتیں بتائیں اس لئے انہی کی گواہی کے سائے میں ہم رہتے ہیں اور ان کی گواہی کے صدقے میں ہماری گواہیاں قبول ہوتی ہیں اگر حضور ہماری گواہی نہ دیں تو ہم کس کی گواہی دیں تو یہاں بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ نے فرمایا وہ بھی ایک منظر ہوگا فَكَيْفَا اِذَا جِئْنَا بِكَا عَلَهَا أُولَائِ شَهِيدَ عَلَهَا أُولَائِ شَهِيدَ کہ وہ کیا منظر ہوگا جب آپ ان سب کے اوپر شہید و گواہ بن کر آئیں گے قَيْفَا اِذَا جِئْنَا بِكَا عَلَهَا أُولَائِ شَهِيدَ ان سب پر گواہ بن کر آئیں گے ہم گواہ بنا کر لائیں گے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر گواہ بن کر پیشف لائیں گے اور اس کے بعد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَوَ مَا يَتْطَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّا يَنْقَلِبُوا عَلَا كِبَائِهِ اب پھر قبلے کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا فرمایا کہ اور ہم نے نہیں بنایا قبلہ کو وہ قبلہ جس پہ تم تھے پہلے کیوں رکھا تھا ہم نے وہ قبلہ اللہ نے اس کی ایک حکمت بیان فرمائی اِلَّا لِنَعْلَوَ مَا يَتْطَبِعُ الرَّسُولَ مگر اس لیے رکھا تھا پہلے وہ والا قبلہ اور پھر یہ والا قبلہ تاکہ ہم اس بات کا اظہار کریں بتائیں اور سب کو معلوم ہو جائے مَا يَتْطَبِعُ الرَّسُولَ کہ کون رسول کی پیردی کرتا ہے مِمَّيَنْ قَلِبُوا عَلَا كِبَائِ اس سے جو اپنی اڑیوں کے بل پلڑ جاتا ہے یہ بتائی ایک حکمت قبلہ اس لیے بدلا گیا تبدیل کیوں کیا اگر بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا تھا تو پھر دوبارہ اس کو بدل کے قابط اللہ کے در کیوں ڈائیورٹ کیا گیا تو اس کی حکمت یہ بیان فرمائی یہ دراصل ایک ایسا عمل تھا جس کے ذریعے سے چھلنی سے چھانا گیا ہے معاشرے کو اور ایک رائٹیریا لوگوں کے سامنے رکھا گیا کیونکہ سارے ہی دعوے دار تھے کہ ہم آپ کے غلام ہیں ہم آپ کے غلام ہیں غلامی کا پتہ اور سچے عشق کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان پیروی کرتا ہے مخالفت سے بچتا ہے اور منافقت اور مخالفت سے دور رہتا ہے تو اب منافقوں کا یہ حال تھا کہ وہ دعوے تو کرتے تھے مگر امتحان پاس کرنے سے آجست وہ امتحان پاس نہیں کر سکتے تھے ٹیسٹ میں فیل تھے چنانچہ جب یہ ٹیسٹ ہوا اور قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا اور ایک عجیب انداز سے آیا این نماز کے بیچ میں آیا نماز ہو رہی تھی زہر کی اثر کی اور دو رکعتیں پڑی جا چکی تھیں اب اس سے پہلے آپ کے رخیانور کی جو کیفیت ہے اور کس طرح پہ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا یہ آگے میں بیان کروں گا لیکن ابھی اس آیت کے مطابق یہ سنئے کہ نماز ہو رہی تھی دو رکعتیں ادا ہو چکی تھی اور یہ مسجد وہی قبلہ تین کے نام سے آج بھی مشہور ہے مسجد قبلہ تین لوگ جب جاتے ہیں تو وہاں بھی حاضری دیتے ہیں مسجد قبلہ تین میں نماز ادا ہو رہی تھی دو رکعتیں ہو چکی اور اللہ کا حکم آگیا کہ قبلہ تبدیل کرلو این حالت نماز میں حضور نے قبلے کو تبدیل فرمایا تو اب کیفیت یہ تھی کہ جو قبلہ آپ نے اختیار کرنا تھا وہ بلکل پشت پر تھا سب لوگوں کی پشت پر یعنی بیت اللہ مکہ مکرمہ پشت پر تھا بلکل اس طرح اپوزٹ ڈائریکشن میں دونوں واقعے تھے تو اب جب ادھر رکھو گا پشت کی طرف بیک کی طرف تو امام کو آگے بھی بڑھنا ہے تو صفے بنی ہوئی ہیں لہذا امام کو چل کے اس طرح جانا ہوگا تاکہ تمام لوگوں سے آگے کھڑا ہو اور ادھر سب اپنی اپنی جگہ پہ جہاں مرتا مرنا شروع ہو جائیں اور اس طرح ایک ہلچل سی مچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے چلے گئے پھر ظاہر ہے کہ جو آپ کے پیچھے صف تھی وہ بھی آپ کے وہاں پیچھے اس طرف گئی پھر اس کے پیچھے کی صف پھر اس کے پیچھے کی صف اس طریقے سے جو سب سے پیچھلی صف تھی وہ جو ہے ادھر پیچھے آکے لگ گئی اور ادھر جو سب سے اگلی آگے کی صف تھی وہ ادھر جا کے پھر امام کے پیچھے لگ گئی تو اس طرح ایک سب ہلچل مچ گئی اور افرہ تفریسی پیدا ہو گئی اور نماز میں سب چلنا شروع ہو گئے اور کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اب تک تو نمازیں ایسی پڑھیں تھی کہ بس نماز میں گئے اور اس کے وقت کھو گئے پھر ارد گرد کبھی ہوش نہیں اور یہی سکھایا گیا تھا یہی بتایا گیا تھا دائیں بائیں دیکھنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی اور آج عجیب منظر تھا کہ سب چل پھر رہے تھے اور نماز ہو رہے تھے سب اپنے اپنی ڈائریکشن بدل رہے تھے نماز ہو رہی تھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کچھ فٹ کے فاصلے پر کچھ ہاتھ کچھ گز کے فاصلوں پر آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور اس طرح سب اپنی اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ چیز مومنوں کے سامنے بھی آئی منافقوں کے سامنے بھی آئی منافق جو اس پر نماز میں تھے اب ان کا امتحان اللہ نے فرمایا ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں مئی اتبیو رسول کہ کون ہے رسول کا سچا وفادار بات تو رسول کی وفاداری کی ہے نماز روزہ اس کے بعد ہے رسول سے لینے کا طریقہ کس کا صحیح ہے اللہ نے فرمایا ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کون پیروی کرے گا دیکھئے اصحاب جو تھے وہ سچے وفادار تھے وفادار رہے ان کی قسمیں سچی تھیں ان کے وعدیں سچے تھیں انہوں نے ایک عجیب قسم کی آزمائی سے بھی وہ اس طرح گزرے کہ کامیابی سے آگے بڑھے اور اس میں انہوں نے پرواہ نہیں کی نماز ہے تو کیا ہوا آگے اللہ کا رسول ہے نماز میں جو گوچھ ہو رہا ہے تو کیا ہوا اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے ہو رہا ہے قبلہ اگر ادھا رہے تو کیا ہوا ادھا اللہ کا رسول ہے جس رسول نے یہ قبلہ دیا اسی رسول نے دوسرا قبلہ دیا تو جو گوچھ ہم نے لیا وہ تو رسول سے لیا تو اب ہم کیا سوچیں بیٹھ کے نماز کیوں بچائیں ہم نے تو یہ نماز رسول اللہ سے لی ہے اب رسول اللہ ہی کی طرف دیکھیں گے قبلہ کو کیوں جائیں کہ وہ قبلہ بھی ہمیں رسول نے دیا تو رسول کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے یہ سب کچھ خود بخود ہمیں مل جائے گا تو ایمان والوں نے یہ جذبات تھے ان کے لیے آدھا وہ تو اسی وقت ڈائیورٹ ہوئے اور سب کے سب وضول کے پیچھے پیچھے اور آپ کی طرح کرتے چلے گئے مگر وہ جو منافق تھے جن کا تعلق صرف زبانی تھا وہ کہنے لگے کہ جناب نماز میں یہ مزاق کیوں مازاللہ یہ کیا ہو رہا ہے جی ابھی ادھر کھڑے تھے اب ادھر جا رہے ہیں پھر چل رہے ہیں گھوم رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے سب ہلچل ہو رہی ہے تو یہ سب ہم دیکھیں گے بعد میں جب ہم سمجھیں گے اس میٹر کو ابھی تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں ہم نہیں ان کے پیچھے چلنے والے بڑے اکلمند بن گئے بڑے مدبر بن گئے بڑے سنجیدہ ہو گئے نماز لے کے بیٹھ گئے اور رسول کو چھوڑ دیا کبلے سے چمٹ گئے رسول کو چھوڑ دیا تلاوتیں کر رہے ہیں رسول کو چھوڑ دیا اللہ کے عدب میں مستقلق سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو رسول کو چھوڑ دیا اللہ نے فرما یہی تو ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہمارے رسول کے پیچھے ہے اور کون رسول کو چھوڑ کے دین کی پیروی اور اتبا کی بات کر رہا ہے جو رسول کے پیچھے ہے بس وہی اللہ کو پسند ہے اسی کا دین دین ہے اسی کی اتبا اتبا ہے اسی کا عقیدہ عقیدہ ہے اسی کی توہید توہید ہے اور یہی بات اقبال نے کیا خوب سمجھائی اگر بہو نرسیدی تمام بھول احبیست کہ رسول اللہ کے دامن تک پہنچو سارا دین تو حضور کی ذات میں ہے اگر رسول اللہ تک نہیں پہنچے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے سب بھول احبی ہے سب کفر ہے سب جہلت ہے دین کی کوئی بات بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی جو کچھ بھی اللہ قبول فرمائے گا اپنے رسول کے صدقے میں اور اپنے رسول کی غلامی میں تو یہاں امتحان ہو گیا جنب اور یہ جو منابک تھے یہ فیل ہو گئے اور سیدنا ابو بکر صدیق کامیاب ہو گئے سیدنا حضرت عمر فاروق کامیاب ہو گئے سیدنا عثمانِ غنی کامیاب ہو گئے سیدنا حیدرِ کررار کامیاب ہو گئے تمام اصحاب رضوان اللہ تعالی علی مجمعین سب کامیاب ہو گئے منافق ناکام ہو گئے اللہ فرماتا فرمایا کہ بے شک یہ بڑی آزمائش تھی خود اللہ نے فرمایا بڑی آزمائش تھی یہ جو ہم نے نازل کی تھی مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی بس وہی کامیاب ہوں گے جو اللہ کی ہدایت کے زیر سایہ ہوں گے جن کی نیتیں اچھی ہوں گے انہی کو اللہ ہدایت دے گا جن کے اندر یہ اقسانیت ہوگی انہی کو جو مخلص ہوتے ہیں سنجیدہ ہوتے ہیں وہ جو مکر نہیں کرتے دھوکہ نہیں دیتے منافق تو یہ سب کام کرتے تھے اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو یعنی تمہارے ایمان تمہاری نمازوں کو ضائع فرمائے اللہ یہ نہیں چاہتا تھا ان اللہ بن ناسل روف رحم بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے اب بس ایک آیت تو لے لیں تاکہ سلسلہ کلام مکمل ہو جائے اب وہ کیفیت یہاں بیان کی جو جس وقت کے حضور قبلے کی تبدیلی چاہتے تھے اور رخِ انور کو بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اس منظر کی منظر کشی کی قرآن نے یہاں پہ فرمایا کہ تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں تکل و وجہ کا فیس سما آپ کے چہرے کا آسمان میں پلٹنا بار بار پلٹنا بار بار آسمان کی طرف متوجہ ہونا آپ کے چہرے کا یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کتنی محبت آمیز بات ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ہم آپ کے چہرے کی کیفیت کو ملازہ کر رہے ہیں یعنی اللہ کی پوری توجہ انعید اپنے حبیب پر ہے اور یہ دیکھنا اس کا یہ محبت کی جہاز سے ہے رحمت کی جہاز سے ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس لئے آگے اس طرح فرمایا کہ ہم ضرور ضرور بدل دیں گے آپ کے لئے قبلے کو اس قبلے سے بدل دیں گے جس سے آپ راضی ہیں یہاں فرمایا جس سے آپ راضی ہیں تو دیکھئے حضور کی شان دیکھیں رسول اللہ کا مقام دیکھیں کہ حکم دین کا ہے اور دین کی ایک بڑی بنیاد بننے جا رہی ہے پیچھے سے ہم سنسنتے آ رہے ہیں بہت بڑا ڈائیورجن ہونے جا رہا ہے اور قبلے کی تائین کا مسئلہ نمازوں کا توحید کا توحید کی نشانیوں کا مگر رضا آپ محبوب کی ہے رضا رسول اللہ کی ہے اس سارے سسٹم میں جو محبوبیت چھائی ہوئی ہے وہ رسول اللہ کی محبوبیت ہے اللہ نے اس پورے دین کے اندر رسول اللہ کی محبوبیت کو روح کی طرح بسا دیا ہے کہ وہ جہاں بھی دین پہ چلو تو حضور کی خوشبو پاؤ رسول اللہ کی محبت کی خوشبو میں ان کی غلامی کے جذبے سے سرشار ہو کر دین کو اپناو قبلے کو دیکھو تو قبلہ دینے والے کو اور بنانے والے کو بھی دیکھو اس لئے آلہ حضرت فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور پھر دوسری جگہ کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں پر یہی فرماتا لوگ کہتے ہیں آلہ حضرت فاضل بریلوی اپنی طرف سے ایسی باتیں کرتے تھے اور کبھی شیر کہتے تھے کبھی فتوہ دیتے ہیں انہوں نے تو کوئی شیر بھی ایسا نہیں کہا جو قرآن ودیس کے خلاف وہ فتوہ تو بڑی بات ہے تو یہی شیر دیکھیں گے انہوں نے کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد تو یہاں اس آیت میں غور کریں یہی تو بات ہو رہی ہے فرماتا اے پیارے محبوب جس قبلے سے آپ راضی ہو جائیں بس وہی قبلہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں تو اپنے محبوب کی رضا پہ جب ایک چیز کو موقوف کیا تو اس سے پتا چلا اللہ اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے اور ہمیں کہا گیا کہ تم میرے محبوب کو راضی کرو اور ان کے پیچھے پیچھے چلو جیسے کہ اوپر آ چکا ہوں اور اس کے بعد اب تبدیلی قبلہ کے حکمات نازل ہونا شروع ہو گئے اور فرمایا کہ پس اپنے چیرے کو اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیل لو اور لوگوں تم بھی سب اپنے اپنے رخ مسجد حرام کی طرف کر لو یہ حکم نازل ہو گیا اور اس طرح قبلہ تبدیل ہو گیا یہ ہے دوسرے پازے کا پہلا رکو ابھی مزید کچھ آیتیں اس کی اور بھی ہیں آگے اور انشاءاللہ اس کو مضمون کو آگے بھی اب لے کے چلیں گے آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اسی طرح کی انشاءاللہ ایمان افروز باتیں آگے بھی آ رہی ہیں آئیں گی اور یہود و نصارہ کے حوالے سے خاص طور پر ہمیں جو کچھ قرآن نے بتایا ہے اس کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ان قوموں کو صحیح سے سمجھ کر ان کے ساتھ معاملات ہم کر سکیں اللہ تعالیٰ صدوہ ہے جو کچھ سنا عمل کی توفیق عطا فرمائیں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین چلیں ٹھیک